موسیقی تو شروع کرتے ہیں کہ خواب میں قوہ دیکھنے کی تعبیر حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں قوہ فاسق اور بددین اور جھوٹا آدمی ہے اور اگر دیکھیں کہ اس نے قوہ کو پکڑا ہے دلیل ہے کہ کسی ایسے آدمی سے ملے گا جس کی قوہ کی صفت ہوگی اور بےہودہ کام میں مشغول ہوگا اور اگر دیکھیں کہ قوہ کو مارا ہے دلیل ہے کہ اس جگہ کافر اور فسادی لوگ اور چور جمع ہوں گے اور اگر دیکھیں کہ قوہ کا شکار کیا ہے دلیل ہے کہ کسی جگہ سے جھوٹ کے ساتھ مال پائے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قوہ کو خواب میں دیکھنے کی تعاویل ہندوستانی قرید ہے اور خواب میں بہت سے قوے دیکھنا لشکر ہے اور اگر دیکھیں کہ قوے کا چمرہ اتارا ہے دلیل ہے کہ مسافر عورت سے زنا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ قوے کو مارا ہے دلیل ہے کہ اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا اور اگر دیکھیں کہ بہت سے قوے ہوا میں آتے ہیں اور گزرتے ہیں دلیل ہے کہ اس ملک میں ان قبروں کے برابر لشکر آئے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھیں کہ قوہ اور چکور دونوں اس کی شلوار میں تھے دلیل ہے کہ کنیز کے ساتھ فساد کرے گا اور اگر دیکھیں کہ قوے کے ساتھ جمع کیا ہے دلیل ہے کہ چور آدمی کو بند کرے گا تو یہ تھی خواب میں قوہ دیکھنے کی تعبیر انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی تعبیر کے ساتھ میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین یا رب العالمین